بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم سٹیٹنٹس امیدے آپ سب خریت سے ہوں گے آج کی وڈیو میں ہم ڈسکریٹ میتھومیٹکس کا ایک امپورٹن ٹاپک ڈسکس کریں گے جو کہ ہے پیجن ہول پرنسپل جو ڈسکریٹ میتھومیٹکس جو میں بک فالو کروا رہا ہوں اس کا چپٹر نمبر فائف ڈسکریٹ میتھومیٹکس بائی زیڈ آر بھٹی کی بک ہم فالو کر رہے ہیں سو اس کا چپٹر نمبر فائف جو ہے اس میں یہ پرنسپل لکھا ہوئے آپ وہاں سے ریڈ آؤٹ کر سکتے ہیں سب سے پہلے ہم اس کی سٹیٹمنٹ لکھیں گے اس کا پرنسپل لکھیں گے پھر اس کے بعد میں اس کا جو کنسپٹ ہے وہ سمجھاؤں گا انشاءاللہ آپ کو اس کا پرنسپل لکھتے ہیں سب سے پہلے if k is a positive integer k is a positive integer and k plus 1 k plus 1 or more objects are placed into k boxes then there is at least one box containing containing two or more of the objects اب پیجن ہول پرنسپل سمجھنے کے لیے میں ایک کچھ boxes draw کرتا ہوں میں فرض کریں میں نے یہ چار box لے لیے ہیں one two three four اور میں objects boxes کتنے ہیں چار ہیں میں objects لے لیتا ہوں number of objects جو ہیں وہ میں لیتا ہوں five اب دیکھیں میں ایک object کو یہاں پہ place کر دوں گا دوسرا object جو ہے وہ یہاں پر آ جائے گا تیسرا یہاں پر چوتھا object یہاں پر آ جائے گا اب دیکھیں میرے پاس objects کتنے ہیں پانچ ہیں five objects ہیں تو اب اگر ہم دیکھیں تو پانچ میں سے چار elements جو ہیں وہ میں نے place کر دیئے ہیں different boxes میں ہمارے پاس چار boxes تھے چار elements ہم نے place کر دیئے ان boxes کے اندر اب دیکھیں میرے پاس objects کتنے تھے پانچ اب ان میں سے ایک objects باقی ہے جس کو میں یا تو اس میں place کر سکتا ہوں یا پھر میں یہاں پہ رکھ سکتا ہوں یا پھر ادھر یا پھر ادھر فرض کریں میں یہاں پر رکھتا ہوں تو جب میں یہاں پر رکھا دیکھیں ایک box میں کتنے objects آگئے یا پھر کتنے pigeons آگئے آپ یہ کہہ سکتے ہیں کہ دو pigeons آگئے اور یہی pigeon hole principal ہمیں کہتا ہے کہ if k is a positive integer اگر k جو ہے یہ positive integer ہے and k plus one are more objects ابھی صرف ہم consider کر رہے ہیں k plus one more objects are placed into k boxes کہ اگر ہم k plus one کو k boxes کے اندر place کریں then at least one box containing two or more of the objects اب دیکھیں میں نے k plus one objects لیے تھے k میرے پاس کیا تھا five اور یہ کیا ہے k plus one four plus one کریں گے تو five تو اس میں پھر کیا آیا کہ ایک box میں دو یا دو سے زیادہ objects آئیں گے اگر میں six لیتا ہوں تو پھر ظاہر سی بات ہے کہ کچھ boxes ایسے ہوں گے جن میں اگر six لیتا ہوں تو شاید اس box میں بھی دو objects ہوں یا دو pigeons ہوں گے سو یہ ہمیں کہتا ہے کہ اگر آپ کے پاس k objects ہیں اور boxes کتنے ہوں k boxes ہوں تو sorry k boxes ہوں اور objects ہم k plus one لیں تو اگر ہم ان کو placed کریں گے تو ان میں سے کوئی ایک box ایسا ہوگا جس میں دو elements موجود ہوں گے سو یہ ہمارا ہے pigeon hole principal اب اس سے آگے ہم آتے ہیں کہ generalized pigeon hole principle سو سب سے پہلے تو ہم اس کی statement لکھیں گے so statement ہمارے پاس ہے if an objects are placed into into k boxes then there is at least one box containing at least n divide k آپ نے یہ ceiling function کے ساتھ لینا ہے n divide k objects جو جو اس کا generalized pigeon hole principle جو ہے یہ ہمیں کیا کہتا ہے کہ if n objects اگر n objects لیں placed کریں کتنے boxes میں k boxes میں then there is at least one box تو k میں سے ایک box ایسا ہوگا at least اس کے objects کتنے ہوں گے اس box میں n over k objects آپ فرض کریں کہ میں یہ k boxes لے رہا ہوں یہ ہم نے k boxes لے لئے ہیں یہ میرے پاس k boxes آگے اور objects کتنے ہیں یہ آپ یہاں پر data لکھ لیں k جو ہے یہ کیا ہے objects ہیں sorry k جو ہیں یہ boxes ہیں اور ہم نے n کو کیا رکھا ہے objects رکھا ٹھیک ہوگے اب یہ one two لے کے k تک یہ کتنے boxes بنتے ہیں ہم نے فرض کر لیا کہ k boxes ہیں suppose کر رہے اب objects میرے پاس ہیں n اب وہ کیا کہہ ہے کہ at least one box ان میں سے کوئی ایک ایسا box ہوگا ایک سے زیادہ بھی ہو سکتے ہیں لیکن ایک لازمی ہوگا جس میں میں فرض کرتا ہوں یہ والا وہ box ہے n over کے ceiling function کے elements موجود ہوں گے اب ceiling function کیا ہوتا یہ ہم پہلے پڑھ چکے ہیں اب میں دو جس کی solve کروں گا تو آپ کو یہ ceiling function بھی سمجھ آ جائے گا ایک دو پھر اس کی definition پڑھ لیتے ہیں کہ if n objects اگر ہمارے پاس n objects ہوں اور ان کو ہم place کریں کتنے boxes میں k boxes میں then there is at least one box ان k boxes میں سے ایک box کم ایک box box ایسا ہوگا containing at least وہ جو box ہے وہ کتنے objects contain کرے گا at least n over k objects کس function کے ساتھ ہیں ceiling function کے ساتھ ceiling function کیا ہوتا ہے یہ اب ہم discuss کرتے ہیں اب فرض کریں میرے پاس ایک number ہے 100 divide 12 یہ اب میں اس لی کی ایک example solve کروں گا آگے اب یہ اس کا answer یہ میرے پاس آتا ہے 8.33 تو ceiling function میں اس سے بڑی والی value ہم لکھتے ہیں جو کہ 9 ہے اور اسی طرح floor function ہوتا ہے اس کی نوٹیشن ہوتی ہے اگر آپ کے پاس floor function 8.33 ہوتا تو پھر 8 لکھتے یہ floor function ہوتا ہے لیکن ہمیں اس میں کیا چاہیے ceiling function یہ آپ نے use کر نا ہے اب آجاتے ہیں examples کے اوپر میں نے دو examples لی ہیں پہلی example کیا ہے کہ 100 people at least کہ among 100 people 100 people ہیں at least how many were born in the same month کہ 100 لوگوں میں سے کچھ لوگ ایسے ہیں کتنے لوگ ایسے ہوں گے وہ ہم نے بتانا ہے کہ جو ایک ہی دن میں ان کی birth آتی ہو date of birth آتی ہو اب سب سے پہلے تو n جو ہے یہ آپ کے پاس کیا ہے 100 ہے ٹھیک ہے اور months کا ہمیں پتہ ہے کہ 12 months ہوتے ہیں ہم یہاں پر ایک فرض کریں کہ یہ ہوتے ہیں اس میں تو leap ہم یہاں پر نہیں لیں گے اب اس کو آپ ڈیوائیڈ کریں کس فنکشن کے ساتھ جنرلائز پرنسیپل جو ہے اس کا 100 ڈیوائیڈ 12 so this is equal to 8.33 اور یہ آپ کا equal آجے گا 9 کے کیونکہ upper function ہے یا ceiling function اس کو کہتے ہیں یہ آپ اس کی ایک example آگی so 100 میں سے 9 people ایسے ہیں جن کی برت جو ہے وہ ایک دن ہے same month میں ہے اور اگر آپ days نکالنا چاہتے ہیں تو divided by 365 کر کے وہ بھی آپ کر سکتے ہیں لیکن پوچھا وہ ہم سے month کا پوچھا تو ہم یہ month کر رہے ہیں اب next example میں نے لی ہے show that if there are 30 students کہ 30 students ہیں in class ایک class میں then at least to have last name کہ ان کا جو last name ہے that begin the same letter کہ اس کا جو آخری word جو ہوگا وہ ان کا same ہوگا سو یہ ہم پروو کرنے جا رہے ہیں سب سے پہلے تو آپ دیکھیں تو n کیا ہے آپ کے پاس 30 اور k جو ہے اب کیونکہ english alphabet کی ہم بات کریں گے so k جو ہے یہ آپ کے english alphabet آئیں گے یہ آپ کے پاس آجوے 26 کیونکہ 26 english letters ہیں so اب آپ ان کو divide کر دیں n over k so یہ آپ کے پاس آگیا 30 divide 26 is equal to 1.15 اور یہ آپ کا equal آجوے گا 2 اس سے بڑی جو value ہے وہ آجوے گی 2 so یہ آپ کی ایک example ہے امید کرتا ہوں کہ آج کا lecture آپ کو اچھا لگا ہوگا اگر ویڈیو اچھی لگی تو like share کریں چینل کو subscribe کریں next video inshallah ہم اسی سے آگے کچھ principle of counting کے el اللہ حافظ